الحمد للہ رب العالمين والعقبت للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آله واصحابه ودریاته و اہل بیته اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الیوم الدین اما باہ میرے دینی اور ایمانی بھائیو بزرگو اور دوستو اللہ تعالی نے جو ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں ان میں ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت یہ مال بھی ہے یہ مال اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی طرف سے دیا ہے مال کے مالک تو اللہ تعالی ہے لیکن مال میں تصرف کرنے کا اختیار اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے تو اس لئے جگہ جگہ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ امیمہ رزقناہم ینفقون کہ ایمان والے جو خرچ کرتے ہیں ہم نے جو مال ان کو دیا ہے جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں تو یہ مال در حقیقت اللہ کا ہوتا ہے بندہ اس کی ملکیت میں اور اس کی آمانت میں یہ مال دیا جاتا ہے اب بندے کی خوشنسیدی یہ ہے کہ بندہ اپنے مال کو ان جگہوں پر خرچ کرے جن جگہوں پر خرچ کرنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالی چاہتے دی ہیں کہ مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لئے دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لئے مال کو اللہ کے راستے میں خوب لڑایا جائے اس لئے اللہ تعالی نے زکاة کو بھی فرض کیا ہے مال کے ایک حصے کو ایک تھوڑا سا حصہ سال میں اس کو نکالنا تو فرض قرار دیا ہے اور دیگر مواقع پر بار بار خرچ کرنے کے اللہ نے ترغیب دی ہے تو زکاة تو فرض ہے باقی دوسرے موقعوں پر بھی خرچ کرنا اس کی بھی اسلام ترغیب دیتا ہے کہ بندہ خوب خرچ کرے جتنا اللہ کے راستے میں بندہ خرچ کرتا ہے اللہ کے یا اتنا اس کو بڑا چھا کر پیش کیا جاتا ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبت امبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کہ اس دانے کیسی ہے جس دانے سے سات کونپلیں نکلتی ہیں پھر ہر کونپل سے سو دانے نکلتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جتنا چھائے اس کو بڑھاتے ہیں تو مال جتنا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے انفق ینفق آپ خرچ کیجئے اللہ کی طرف سے آپ پر خرچ کیا جائے گا جتنا آدمی اللہ کے لئے خرچ کرتا ہے آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر عجر دیں گے ہی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیتے ہیں تو زکاة کا جو فریدہ ہے اس سال میں ایک مرتبہ ہے اور ہم جانتے ہیں زکاة کے کیا مسائی ہوتے ہیں لیکن کچھ آداب قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو چند آداب کا لحاظ کرنا ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی خرچ کرے تو اللہ کے لئے کرے دوسرا کوئی مقصد نہ ہو زکاة دے صدقہ دے یا اور کسی طرح اچھے کاموں میں خرچ کرے نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ مال اللہ کے لئے خرچ کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے اللہ کے یہاں ملے گا اس نیت کے ساتھ اگر ہم خرچ کریں گے تب اللہ کے یہاں اس کا بدلہ ملے گا اور اس خرچے کی اہمیت اللہ کے یہاں ہوگی اللہ کے یہاں اس کو بہت بڑھایا جائے گا اگر ہم خرچ کریں گے لیکن نیت یہ ہوگی کہ ہمارے خرچ کرنے سے لوگوں میں ہمارا نام بڑھے گا ہمارے نام کا چرچہ ہوگا ہماری شہرت ہو جائے گی لوگوں کے دلوں میں ہمارا احترام اور عزت بیٹھ جائے گی اس نیت سے اگر آدمی خرچ کرتا ہے چاہے اپنا پورا مال خرچ کرے اللہ کے یہاں دو کوڑی کی بھی اس کی حیثیت نہیں ہوتی تو اس لیے سب سے پہلی جو شرط یا پہلا جو عدب بیان کیا گیا خرچ کرنے کے لیے کہ آدمی اللہ کے لیے خرچ کرے اگر اللہ کے لیے خرچ نہیں ہوگا تو پھر اس مال کا اللہ کے یہاں کوئی حساب نہیں ہوگا دوسرا جو عدب بیان کیا گیا ہے وہ ایک ایک خرچ کرنے والا اپنے دل میں تصور کرے کہ جو مال ہے یہ میرا مال ہے یہ اللہ کا مال ہے یہ تصور جب اس کے دل میں ہوگا تو خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے مال لیجئے آپ کے پاس کسی کا ایک لاب روپیہ ہے دوسرے کا ہے اب وہ کہتا ہے کہ فلان جگہ پچیس ہزار خرچ کرو فلان جگہ پچاس ہزار خرچ کرو تو آپ بیچ جگ اس کو خرچ کر دیتے ہیں کیوں مال ہمارا نہیں ہے مال تو اس کا ہے اس نے کہا خرچ کرو ہم نے خرچ کر دیا اگر اپنا مال ہوتا تو کسی کے کہنے سے دس مردبہ ہم سوچتے تو یہ اللہ تعالی نے فرمایا وَآتُوهُم مِمْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس مال میں سے تھوڑا سا آپ غریبوں کو دے دیجئے تو یہ تصور اگر دل کے اندر ہوگا کہ یہ مال اللہ کا مال ہے تو اس کو خرچ کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا پھر دل کے اندر بوجھ نہیں بنے گا تیسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ خرچ کرنے والا یہ سوچے کہ جو مانگنے فقیر آ رہا ہے یا جس مستحق کو ہم پہنچا رہے ہیں مال جس کو ہم صدقہ دے رہے ہیں جس کو ہم زکاة دے رہے ہیں ہم اپنا مال نہیں دے رہے ہیں اس کا اپنا حق دے رہے ہیں کہا کہ ان کے مال کے اندر فقیروں کا حق ہوتا ہے اور جو بیچارے تنگ دست ہوتے ہیں جن کے پاس مال نہیں ہوتا ہے ان کا حق ہوتا ہے وہ اپنا حق مانگتے ہیں تو اگر ہم یہ سوچ کر ان کو دیں گے کہ وہ اپنا حق مانتے ہیں تو پھر دل میں کبھی بڑھائی نہیں ہوگی ہم یہ سوچیں گے کہ اپنا حق ہے لے جا رہا ہے کسی کے پاس آپ کے پاس کسی کا مال تھا اس نے مانگ لیا آپ نے دے دیا تو آپ کو کیا تکلیف ہوگی اگر ہم یہ سوچیں گے نہیں ہم اپنا مال اس کو دے رہے ہیں تو پھر دل کے اندر بڑھائی پیدا ہو جائے گی اور سامنے والے کی حقارت دل کے اندر آ جائے گی تو اس لیے کہا گیا کہ ہم صدقہ کرتے وقت یہ سوچیں کہ جو شخص مانگ رہا ہے یا جس کو ہم مال دے رہے ہیں وہ اپنا مال لے جا رہا ہے ہمارا مال نہیں لے جا رہا ہے وہ اپنا حصہ مانگ رہا ہے وہ اپنا حق مانگ رہا ہے تو دینے میں بھی سہولت ہو جائے گی دل پر بوش نہیں بنے گا چوتھی جیسے یاد رکھنے چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں تو پاکیزہ مال کو خرچ کریں حرام طریقے سے مال کمائیں گے اور خوب اللہ کے راستے میں لٹھائیں گے تو اللہ تعالی اس کو قبول نہیں کرتے فرمایا وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَقْتُمْ اپنی کمائی کا پاکیزہ مال یعنی حلال مال آپ خرچ کیجئے حرام مال آپ خرچ کریں گے تو اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوتا ہے ہم غلط طریقے سے کمائیں گے غیر شرعی طور پر کمائیں گے کسی کا مال دبائیں گے اور پھر خوب خرچ کریں گے تو اس سے ہمارے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے اللہ کے یہاں وہ صدقہ قبول بھی نہیں ہوگا اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بھی خود پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتے ہیں حرام مال کو قبول نہیں کرتے ہیں ایسی طرح سے پانچی بات اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی صدقہ کرتے وقت اچھا مال دے دیں ایسا نہیں کہ کوئی پڑا ہوا تھا کوئی لینے والا نہیں کوئی استعمال کرنے والا نہیں تو ہم نے دے دیا نہیں وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَا وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِذُو فِيهِ خبیث چیز کو آپ گندی چیز کو آپ اس کو لے کر خرچ نہ کیجئے کیوں اس کو آپ نہیں لیں گے روا روی میں تو لیں لیں گے ورنہ لینے کیلئے تیار نہیں ہوں گے اسی لئے قرآن میں فرمایا لَن تَنَانُ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ اللہ کے یہاں اگر آپ بھلائی چاہتے ہیں تو بھلائی کب ملے گی اپنا پسندیدہ مال آپ جب خرچ کریں گے تب اللہ کے یہاں آپ کو ثواب بھی ملے گا اللہ کے یہاں خیر ہی خیر آپ کو ملے گا تو اس لئے خرچ کرتے وقت اچھی چیز کو دیں ایک تو حلال چیز کو دیں دوسری ہے کہ اچھی چیز کو دیں غلط چیز کو بری چیز کو ایسی چیز کو دیں گے تو پھر مفتی سات تو کہیں گے صدقہ آدھا ہو جائے گا لیکن اللہ کے یہاں وہ پسندیدہ نہیں ہوتا جتنا ثواب ملنا چاہیے تھا اتنا ثواب ملتا نہیں ہے ہم یہ سوچیں دوسرے سے ہم کوئی مال لیتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں اچھے سے اچھا مال لے لیں اب ہم یہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں فقیر کو نہیں دے رہے ہیں اللہ کو دے رہے ہیں تو سوچیں اللہ کو اتنا گھٹیا مال ہم دے دیں گے اللہ نے تو ہمیں سب کچھ دیا اور اللہ کو ہم دینے پر آ رہے ہیں تو اتنا گھٹیا مال دے دیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے تو اس لئے کہا اچھا مال دیا جائے اور ایسی چھٹی چیز اس کا بھی خیال رکھیں کہ آدمی خرچ کرے لیکن خرچ کر کے اپنا احسان جتلا دے نہ رہے اس کو جب بھی ملتا ہے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تمہاری مدد نہیں کی تھی اتنا پیسہ تم کو دیا تھا نا دوسروں سے بھی کہہ رہے ہیں ہم نے تو اس کی اتنی مدد کی اتنے لاکھ روپی اس کو دے دیئے اتنے ہزار روپی اس کے دے دیئے یعنی احسان کر رہے ہیں اور احسان جتلا بھی رہے ہیں قرآن میں فرمایا گیا کہ لا تبطلو صدقاتکم دلمنی والعذا دوسروں پر احسان جتلا کر دوسروں کو تکلیف دے کر اپنے صدقے کو باطل نہ کیجئے احسان جتلایں گے تو آپ کا صدقہ پھر قبول نہیں ہوگا تو اگر اللہ کے یہاں قبول ہونا ہے تو ہم اللہ کے لئے دے دیں اور یہ سمجھ کر کے دے دیں کہ اس کا مال ہے احسان جتلا کر دیں گے اس کو حقیر سمجھ کر دیں گے تو پھر اللہ کے یہاں اس کا حساب نہیں ہوتا اور ساتھوی چیز اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زکاة نکالتے وخاص طور پر فرض زکاة فرض زکاة کے لئے شریعت میں نساب مقرر کیا گیا سونا چاندی ہے اس کا اپنا نساب ہے نقد ہے کرنسی ہے اس کا اپنا حساب ہے اس حساب کے ذریعے سے حساب لگا کر آپ اپنے مال کی زکاة نکالیں اب کرنسی ہے کل کے حساب سے اگر چاندی کی حساب سے لگایا جائے تو اس کے تقریباً پچیس ہزار روپی ہوتے ہیں اگر کسی کے پاس پچیس ہزار روپی ہیں اور اس پر ایک سال گزر گیا اب اس میں ڈھائی پرسن زکاة دینے پڑتی ہے تو یہ حساب لگا کر دے دیں سونا ہے پہننے کا اگر زیور ہے تو شوافے کے یہاں بلکہ امیہ سلاسہ کے یہاں اس پر زکاة نہیں ہے لیکن آپ کے پاس سونا ایسی جمع رکھا ہوا ہے کوئی اس کا استعمال ہی ہی نہیں ہے تو اس کی اگر تقریباً ساڑے ستاسی گرام اگر اتنا سونا آپ کے پاس ہے اور اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو پھر اس پر زکاة دینی ضروری ہے ورنہ عام حالات میں پھر سونے پر زکاة نہیں ہے جو پہننے کا زیور ہوتا ہے اس پر زکاة نہیں ہے تو یہ جو حساب لگایا گیا ہے اس حساب کو سامنے رکھ کر حساب کر کے نساب کے مطابق زکاة دی جائے ایسا نہیں کہ دکان حج ہم نے اندازے سے اس کو ہاں اتنے ہزار دے دیں گے اتنے لاکھ دے دیں گے حساب نہیں لگایا تو یہ صحیح نہیں ہے بہت سے لوگ بچارے جانتے نہیں ہیں خوب خرچ تو کرتے لیکن حساب لگا کر نہیں کرتے تو نساب شریعت میں کیوں مقرر کیا گیا ہے حساب لگانے کیلئے تو مقرر کیا گیا ہے تو جتنی نساب کی مقدار مقرر کی گئی ہے اتنا ہم تول تول کر پائی پائی کا حساب پہلے لیں پھر اس میں سے جتنی زکاة نکلتی ہے دھائی پرشن نکالے اس پر ایک سال گزرنا ضروری ہے ایک سال اگر گزر جائے تو اس میں سے دھائی پرشن زکاة نکالنے ضروری ہے تو اس طرح سے پائی پائی کا حساب لگا کر زکاة نکالے اب دھائی پرشن آپ نے نکال دیا اس کے بعد مزید نکالنا چاہتے ہیں تو نکال سکتے ہیں دھائی پرشن سے کم نہیں نکالی ہے دھائی پرشن نکالی ہے اس کے بعد جتنا آپ زیادہ نکالنا چاہتے ہیں تین پرشن چار پرشن پانچ پرشن دس پرشن یہ آپ کا اپنا اختیار ہے لیکن بغیر عصاب کتاب کے حلال تب ایسے ہی نکال رہے ہیں تو یہ صدقہ اور زکاة صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس طرح کہ کچھ موٹے موٹے آداب ہے ان آداب کا ہم خیال رکھ کر زکاة نکالیں گے تو پھر اللہ کے یہاں اس کی اہمیت ہوگی اور زکاة کا جو فائدہ شریعت میں بیان کیا گیا ہے جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ فوائد اور مقافد حاصل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ہمیں صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں لٹانے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين